ریسکیو آپریشن فیلحال رکا ہوا ہے اور ابھی انتظار ہے کہ موسم صاف ہو اس کے بعد فرصے یدھستر پر رہات اور بچاف کا کام شروع کیا جائے بہرحال اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے مدھے پردیش سرکار نے اترا کھن میں فسے لوگوں کو نکالنے کے لیے پلین بھیجنے کا پیسہ کیا ہے یہ پلین اب سے کچھ دیر کے بعد سارے نو بجیر درہ دون سے لوگوں کو لے کر مدھے پردیش کے لیے نکلے گا رجیس سرکار نے پیڑت لوگوں کو ان کے گھر تک پہنچانے کا بھی انتظام کیا ہے مدھے پردیش کی مکہ منتری نے صاف کیا ہے کہ سرکار کی پرارتھ مکتہ لوگوں کو بچانے کی ہونی چاہیے نہ کی مندر بنانے کی یہاں آپ کو بتا دیں کہ موڈی کے دادا مندر کو پھر سے بنانے کی بات کہہ چکے ہیں اور یہ پرستاؤ بھی اترا کھنڈ کے مکہ منتری کے سامنے وہ رکھ چکے ہیں بہرحال اس وقت شیورا سنگھ چوہان کا یہ اہم بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ موڈی کی پرارتھ مکتہ مندر بنانے کی ضرور ہو لیکن ہماری پرارتھ مکتہ اس بات کی ہے کہ ریسکیو آپریشن تیز کیا جائے اور لوگوں کو بچائے جائے پہلی پرارتھ مکتہ جو لوگ فسے ہیں ان کو ہم باہر نکالیں اور اس لیے ہم لوگوں نے پوری سکتی اسی میں لگانے کا فیصلہ کیا ہے مندر تو بھوی بنے گا اور اس میں سبھی جو آوچ سکتا ہوگی پورا دیس مل کے سوچے گا سکتا ہوگی پورا دیس مل کے سوچے گا